گھڑی کی سوئی ایک مقام پر اڑ جاتی ہے ایک خاموشی چھا جاتی ہے جس میں صرف ایک ہی کھڑاک بہت انچا بہت بار سنائی دیتا ہے اس کے کمرے کا دروازہ دھم سے بند ہو جاتا ہے قریب تین گھنٹے اس طرح گزرتے ہیں جیسے وقت کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا ہو پھر امروز کے کسی حسین ترین جملے کے ساتھ یہ سکھوٹ ٹوٹا ہے اس لیے ان سب ڈھلوانوں پستیوں کو چھوٹا سچ کہ سکتی ہوں اور اس کی ہستی کو بڑا سچ ہندی شاعر کلاش واجپائی کو علم جوتش کی گہری واقفیت ہے ایک روز کلاش نے کہا امرتہ تمہارے جنم کی وقت چاند تمہاری قسمت کے خانے میں بیٹھا ہوا تھا میں ہس رہی تھی لیکن وہ دھائی گھڑی بیٹھ کر اٹھ کر چل دیا گیا ہوگا کے پاس سے ہس کر امروز نے کہا ظاہری بات ہے امروز تھوڑا ہی تھا وہ تو چاند تھا امروز ہوتا تو وہیں بیٹھا رہتا چاند نے تو گھر گھر جانا ہوتا ہے یہ لفظ جس لمحے کہے گئے اس لمحے اس سے بڑا سچ اور کوئی نہیں تھا اس لئے کہتی ہوں زندگی کی ساری دشواریاں چھوٹے سچ ہیں اور اس کا ساتھ بڑا سچ یہ بڑا سچ کبھی ہسی مزاق کے یہ سچ کبھی ہسی مزاق کے پھولوں ایسی رو میں بھی چھوٹا نہیں ہوا ایک بار مجھے اور امروز کو چائے پینے کی طلب تھی امروز نے کہا تم گیس پر چائے کا پانی چڑھا دو تو میں چائے بنا لے تم بعد میں میں گرم سی ہوئی بستر میں بیٹھی ہوئی تھی اٹھنے کو جی نہیں کر رہا تھا میرے تو اب تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں اب میں نے جتنا جینا ہے نا ایسی جینا جیسے میں خدا کی بارات میں آئے ہوں تو پھر میں بھی خدا کی بیاں پہ ہی آیا ہوں ہاں لیکن میں لڑکے والوں کی طرف سے ہوں تم لڑکی والوں کی طرف سے اس دن سے روز کا ایک مزاق چل پڑا بات بات میں امروز کہہ دیتا ٹھیک ہے لڑکے والوں یہ کام بھی ہم ہی کیے دیتے ہیں تم بیٹھے رہا ہو آرام سے ظاہری بات ہے ہم لڑکی والے جو ٹھہرے کر دیتے سچ امروز کی دوستی میں جیسے میں نے سچ مجھ خدا کی بارات دیکھی ہے شادی بیعہ میں شریک ہونے والوں کی جھگڑے بھی لیکن بارات بھی کھانے بنانے والا نوکر کبھی میرے لیے ضروری تھا اتنا کہ نوکر کو کبھی بخار آتا معلوم ہوتا تو گھبرا کر سوچتی تھی خدایا مجھے بخار آ جائے نوکر کو نہ آئے ورنہ کھانا مجھے پکانا پڑے گا لیکن یہ پارٹ ٹائم والا کبھی بیمار ہو چھٹی پر ہو تو برتن میں خود ہی صاف کر لیتی ہوں ایسے موقع پر برتن مانجتی ہوں اور امروز پاس کھڑا ہو کر مجھے گرم پانی دے جاتا ہے میں برتن دھوے جاتی ہوں اور جب وہ کبھی سٹوڈیو میں پینٹ کر رہا ہوں تو میں اس کو اٹھنے نہیں دیتی خود ہی برتنوں والا کام ختم کر کے آواز دے دیتی ہوں لو لڑکی والو آج تو لڑکے والوں نے برتن بھی مانج دیئے ہیں اور جیسے یہ مزاق ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے اسی طرح ایک جوش ایک امنگ بھی ہم نے اپنے لیے محفوظ کر رکھی ہے امروز کا پیشہ بہت گراں ہیں کیانوز بھی گراں اور رنگ بھی اس کے پاس نئی کیانوز خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوں تو کہتی ہوں تمہاری پہلی پینٹنگ میں نے خرید لی یلو پیسے اور جاؤ جا کے اپنے لیے ایک نیا کیانوز لے لو اور پینٹ کر لو اور جب کبھی مجھ کو میری کتابوں سے پیسے نہیں مل رہے ہوں میں دلگیر ہوں تو وہ کہتا ہے یہ پیسے رکھ لو وہ تمہاری فلا کہانی پر فلم بناوں گا میں تو اس کی کہانی کے جتنے جملہ حقوق ہیں یہ ان کا سائننگ اماؤں پیسے اس کے پاس ہوں یا میرے پاس رہتے اتنے کی اتنے ہی ہیں لیکن ہم وقت پر اس دن کی امانگ ضرور کما لیتے ہیں اور یوں ہر مشکل دن کو آسان بنا لیتے ہیں اور یہ سب کچھ اتنا بڑا سچ بن جاتا ہے کہ پیسے کی کمی چھوٹا سچ بن جاتی ہے امروز مجھ سے ساڑھے چھ سال چھوٹا ہے مجھ سے دھوپ اور بارش عبرداش نہیں ہوتے لیکن اس کو یہ کوئی فرق نہیں ڈالتے کئی بار ہس کر کہتی ہوں خدا ایک جوانی تو سب کو دیتا ہے لیکن مجھے اس نے دو دے دی میری ختم ہو گئی تو دوسری اس نے مجھے امروز کی صورت میں دے دی جس کے حصے میں دو جوانیاں آئیں اس کی آج کو کل کا کیا غم ہو سکتا ہے اب جس لمحے بھی سب کچھ سے رخصت ہونا پڑے پھر سکون دل کے ساتھ رخصت ہو سکتی ہوں صرف چاہتی ہوں جس کا میرے ہونے جینے سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا میری موت سے بھی کوئی وابستہ نہ ہو اس طرح کے مواقع پر اکثر وہ لوگ گردہ کھڑے ہوتے ہیں جو لمحے بھر کا بھی ساتھ نہیں ہوتے صرف مجھمہ ہوتے مجھمہ کا میری زندگی سے کوئی واسطہ نہیں تھا چاہتی ہوں اس کا میری موت سے بھی کوئی واسطہ نہ ہو رسم و رواج کبھی بھی میرے کچھ نہیں لگتے تھے وہ کسی بھوگ یا ماتمی جلسے کی صورت میں اس وقت بھی کچھ جھوٹ سچ بولنے کی تکلیف نہ کرے میری مٹی کو صرف میرے بچوں کے اور امروز کے ہاتھ کافی ہے کافی نہیں غنیمت ہے مری ہوئی مٹھی کے پاس کسی زمانے میں لوگ پانی کے گھڑے یا ذرو سیم کی چیزیں رکھا کرتے تھے ایسی کسی ضرورت میں میرا کوئی اعتقاد نہیں تاہم ہر چیز پر اعتقاد ہونا ضروری نہیں ہوتا چاہتی ہوں ہم روز میری مٹھی کے پاس میری کلم رکھتے موسیقی 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 شکریہ